بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں آپ کو ایک ایسا درود میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس درود کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احجاو العلوم کے اندر اور ایک عدیس رسول کی کتاب مظاہر حق جدید کے اندر اس درود پاک کو انہوں نے تحریر کیا ہے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک کو نماز فجر کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے گا اور نماز مغرب کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے گا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے مقام عبدال عطا فرماتے ہیں عبدال کا ایک بہت بڑا مقام ہے ولایت میں بہت بڑی اس کی ریاضت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام عبدالیت پر وہ فائز ہو جاتا ہے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ اور مقدس اور پیارہ درود ہے اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ یہ معمول رہا اپنی زنگی میں آپ پڑھتے رہے اس کو پھر آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوب چار جلدوں پر یہ مشتمل ہے اس کے اندر اس کو تاریر کیا اب سوار یہ ہوا امام غزالی سے کہ حضور اس کو پڑھنا مغرب اور فجر ہے کموں پیش تین سو تیرہ مرتبہ اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہے پانچ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود پاک کیا ہے اللہم مغفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت کو بخش دے یہ درود بھی ایسا ہے جو دعائیں مصطفیٰ ہیں پھر آگلے جملے سنو اللہم مرحم امت محمد اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما دے اور تیسرے جملے سنو تجاوز عن امت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ امت محمدیہ پر درگزر فرما یعنی ما فرما یہ تین جملے ہیں پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ امت محمدیہ کے گناہ ماف کرتے اور دوسرے جملے یہ ہیں کہ اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما دے اور تیسرے جملے یہ ہیں کہ امت محمدیہ پر درگزر فرما دے آپ یہ پڑھیں اور تصفر میرے آقا کر رکھیں حضور کے غمت خضرہ کراتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو نظارے کیسے ملیں گے آپ کی زندگی میں بہارے کیسے آئیں گی اور آپ کس قدر مقامِ ولایت کے اوپر فائز ہوں گے آپ اس کو کسر سے پڑھیں اور مجھ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہیں مجھ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی اجازت لے سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس کاوش کو اور ہماری اس دعا کو جو دعا مصطفیٰ ہے جو آقا علیہ السلام نے پڑھا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی خیر چاہیے ہم بھی آقا کی امت کی خیر ہی چاہتے ہیں